اسلام علیکم اور ان کے سلوشنز آپ سے شیئر کیجئے ہیں تاکہ آپ کا کونسپ ان چیزوں کے بارے میں مزید سٹرانگ سے سٹرانگ ہوتا جائے آئے موف کرتے ہیں کنڈیشنل سٹیٹمنٹ ابھی ہمارا فوکس ہے کہ میکنگ کا ڈسین ویڈین اف سٹیٹمنٹ سو ہم کنڈیشنل سٹیٹمنٹ کو ابھی ایک اف سٹیٹمنٹ کے تھو کس طریقے سے اڈریس کر رہے ہوں گے سوڈو کورٹ میں یہ اس کا سنٹیکس ہے کہ ہمارے پاس اف کا ورڈ ہوگا دین ہم یہاں پہ کوئی بھی ایک کنڈیشن سپیسفائی کریں گے اس کے بعد دین کا ورڈ ہوگا اور ہم اس کے بعد ایک یا ایک سے زیادہ سٹیٹمنٹ لکھ سکتے ہیں اور لاسٹ میں ہم انڈیکیٹ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پہ انڈ اف ہو رہے ہیں مینز اف کا جو بلوک ہے وہ ختم ہو رہے ہیں ایک دفعہ دوبارہ کہ اس میں ہمارے پاس اف کا کی ورڈ ہوگا جو کہ ہم ایز ایز لکھ رہے ہیں دین ہمہ ہم کنڈیشن سپیسفائی کریں گے اس کے بعد دین کا کی ورڈ ہے نیکس ہمارے پاس ملٹیپل سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں ہم ایک سٹیٹمنٹ بھی لکھ سکتے ہیں اور ایک سے ادھا سٹیٹمنٹ بھی لکھ سکتے ہیں اور ایڈ دینڈ اینڈ اف مینچن کر رہے ہوں گے جو کہ یہ انڈیکیٹ کر رہا ہوں گا کہ وہ تمام کی تمام سٹیٹمنٹ جو اس بلوک میں ہیں وہ اس اف کے اندر ہیں سو نیکسٹ موو کرتے ہیں چیزیں اور کلیر رہی ہوتی ہیں پہلے ہم موو کرتے ہیں ریال ورڈ اگزیمپلز پہ کہ اگزیمپل اف ار ٹریفک سگنل اس گرین دین موو یوزلی آپ کیا کام کر رہتے ہیں آپ گاڑی درائف کر رہے ہیں آپ ٹریفک سگنل پہ رکھیں آپ نے دیکھا کہ اگر ٹریفک سگنل گرین ہے تو تب ہی آپ موو کر سکتے ہیں سو اٹ میمز کہ آپ کے پاس یہ ایک کنڈیشن ہے جو کہ آپ کنڈیشن چیک کر رہے ہیں کہ ٹریفک سگنل گرین ہے اگر ٹریفک سگنل گرین ہے تو دین آپ موو کرتے ہیں سو اٹ میمز کہ اف کنڈیشن چیک ہوئی کہ ٹریفک سگنل گرین اس کے بعد دین آپ کے پاس آگیا موو سو آپ نے موومنٹ سٹارٹ کر دی اور آپ کے پاس یہاں پہ آگیا اینڈ اف سو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں یہ ریال ورڈ اگزمپل میں جیسے ہی آپ ٹریفک سگنل پہ کھڑے ہیں تو آپ اس کے گرین ہونے کا ویٹ کرتے ہیں اگر وہ گرین ہوتا ہے تو آپ موو کرتے ہیں یہ ایک کنڈیشن ہے جس کو آپ کنڈیشن چیک کر رہے ہیں اور اس کنڈیشن کے ٹریفک سگنل گرین ہے آپ کچھ ایکشن پرفارم کر رہے ہیں نیکس اگزمپل جیسے میں اپنے بچوں کرتا ہوں کہ بیٹا اگر آپ کا ایک گریڈ آگے ایک سبجیکٹ میں تو آپ کو گفٹ ملے گا بچوں کے لیے جو کنڈیشن ہے یا میں نے کنڈیشن جو سپیسفائی کی ہے وہ ہے کہ یہ میں نے کنڈیشن سپیسفائی کر دی اگر گریڈ ا ہے تو میں یہ ایکشن پرفارم کروں گا اسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کنڈیشن آگئی then اس کے بعد ہم نے سپیسفائی کر دی کہ اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تو آپ کو گفٹ مل گیا یہ ایکشن پرفارم ہو گئے اور ساتھ ہی and if next example so if you offer prayer اب کنڈیشن سپیسفائی کر دی کہ اگر آپ نماز پڑھتی ہیں then you will get a gift so اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو گفٹ مل رہے ہیں so it means کہ آپ کے پاس if کا کیوئرڈ آگیا اور یہ آپ کے پاس کنڈیشن آگئی then اور اس کنڈیشن کا ٹرو ہونے پہ آپ نے کچھ ایکشن پرفارم کیا اور اس کے بعد آپ نے کر دیا and if again یہاں پہ ہم ایک ایکشن پرفارم کر رہے ہیں ایک سے زیادہ ایکشن بھی پرفارم ہو سکتے ہیں یہاں پہ ہم ایک کنڈیشن کر رہے ہیں کنڈیشن کمپلیکس بھی ہو سکتی ہیں بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا ہوگا جہاں پہ ہم نے لوجیکل اور ریلیشنل اپریٹرز کی ڈسکیشن کی تھی خیرہ انیوال اگزیمپلز میں اور زیادہ چیزیں کلیر ہو جائیں گی کہ if it's a hot take condition then buy ice cream so it means کہ آپ کے پاس جو condition ہے وہ ہے this one اور اگر یہ condition ہوتی ہے تو آپ ice cream buy کریں گے اور اس کو کھائیں گے enjoy کریں گے آپ نے if condition check کی then ice cream buy کی action perform کیا اور اس کے بعد آپ نے کر دیا end if similarly if you need milk so again then go to store to buy it it means کہ اب آپ کے پاس جو condition ہے وہ ہے کہ آپ کو milk چاہیے سب نے یہ condition specified اس کے بعد پھر آپ set of action perform کہہ رہے ہوں گے گاڑی سٹور گاڑی سٹارٹ کہہ رہے ہوں گے سٹور جا رہے ہوں گے اور وہاں سے چیز کو buy کہہ رہے ہوں گے so if so condition لگی کہ اگر آپ کو milk چاہیے then آپ کے پاس آپ store گئے آپ نے وہاں سے اس کو buy کیا اور and if if you with your seat belt so اس کا مذہب ہے کہ یہاں پہ جو condition ہے کہ اگر آپ car کے اندر ہیں اس کے بعد then آپ seat belt پہلیں گے so یہ connection perform کیا اور end if ہو گیا so اگر میں summarize کروں تو conditional statement is like a rule or as recipe in a book so in simple words it's a way of saying if something specific is true then do a particular action so یہاں پہ سمیرائز کیا جا رہے ہے کہ اگر کوئی particular event true ہوتا ہے تو اس کے true ہونے پہ کچھ action perform کر رہے ہوں گے so it helps computer and people make decision based on certain conditions so using conditional statements ہم computer کو enable کرتے ہیں کہ وہ certain conditions کے true ہونے پہ کچھ actions perform کر سکے hopefully آپ کو یہ concept clear ہو چکا ہوگا Thank you Allah Hafiz